یہ دو صحابہ سے حدیث مروی ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ بَيْنَ يَدَي الصَّعْدِ لَا اَيَّامًا قیامت سے قبل کچھ دن آئیں گے ایک زمانہ آئے گا اس میں یہ تین چیزیں ظاہر ہوں گی جو علامات قیامت کے طور پر لوگوں کو دکھائی دیں گے يَنزِلُ فِيهَ الْجَهْلِ ایک اس میں جہالت اترے گی اور جہالت پھیل جائے گی وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمِ اور اس میں علم اٹھا لیا جائے گا وَيَكْثَرُ فِيهَا الْحَرْجِ اور ان دنوں میں حرج کثرت سے ہوگا وَلْحَرْجُ الْقَتْلُ اور حرج کا معنی قتل ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے عربی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے عربی میں اختلاط اور فساد کے معنی میں مگر حبشی زبان میں قتل کے معنی میں کئی اس کے معنی ہیں حرج کے شدت القتل بھی ہے قثرت القتل بھی ہے اختلاط بھی ہے آخری دور کا فتنہ بھی ہے قثرت النکاح بھی ہے قثرت النوم بھی ہے زیادہ سونا جو کہ غفلت کی اور سستی کی اور قاہلی کی علامت ہوگی اور قلت عمل کی تو تین علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جہل کا پھیل جانا اور جہل کا پھیلنا علم کے اٹھ جانے سے ہوگا اور علم کا اٹھ جانا ایک حدیث کے مطابق علماء کی موت سے ہوگا کہ علماء اکرام یکے بعد دیگرے فوت ہونا شروع ہو جائیں گے اور جو اللہ نے ان کو علم اطا فرمایا ہے وہ علم اپنے ساتھ لے جائیں گے اور یوں جہالت پھیل جائے گی نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری میں مروی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ علم کا اٹھ جانا علماء کی موت سے ہوگا فرمایا کہ اللہ تعالی علم لوگوں کے سینوں سے محب نہیں کرے گا بلکہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علم کے جو مصدر ہے اور منبع ہے وہ علماء کی ذات اور کوئی طریق نہیں ہے کتابوں سے آپ کو جزوی استفادہ ہو سکتا ہے اور دیگر جو آج کل نئے وسائل ہیں کمپیوٹر وغیرہ ان سے آپ جزوی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن حقیقی علم علماء سے ہے علماء کے سامنے ذانو میں تلمس دائے کریں گے تو آپ کو وہ فهم علم کے تعلق سے ملے گا جو متوارث ہے ان علماء نے اپنے مشایق سے لیا انہوں نے اپنے مشایق سے لیا اور چلتے چلتے یہ سلسلہ تابعین صحابہ اور نبی علیہ السلام تک پہنچے گا اصل علم فہم صحیح کا نام ہے جو ان علماء کے رہین مرنت کتاب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے وہ آپ کا ذاتی فہم ہوگا کمپیوٹر آپ دیکھیں گے سمجھیں گے وہ آپ کا ذاتی فہم ہوگا علماء کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو وہ فهم ملے گا جو متوارث ہوگا جو نسلم بعد نسلم چلا آرہا ہے ایک سینے سے دوسرے سینے تک پھر تیسرے سینے تک اس طرح اس لئے سلسلہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور تک پہنچ سکتا ہے اور اصل علم دین کی فقاحت اور سمجھ ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِهُ فِي الدِّين اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرمائے لے اس کو دین کا فہم دیتا ہے اصل چیز یہ فہم ہے تو علم کا اٹھ جانا علماء کے چلے جانے سے ہے تو اصل جو علم کا مصدر ہے علماء کرام کی ذات ہے